24 جنوری 1966 سے 24 مارچ 1977 11 سال دو مہینے تک پدھان منتری بھارت میں رہی اندرہ گاندھی 1980 میں پھر وہ پی ایم بنی چار سال کے لیے لیکن یہ گیارہ سال ایک ساسن کو ملے ایسے ہی نہیں مل گئے جیسے اندرہ گاندھی پی ایم بننے کی ریس میں آئی وہ شاستی جی کے شاستن کے دوران سوچنا منتری تھی کمیونکیشن انفرمیشن منیسٹر تھی اور مرار جی کو اپنے قد سے نیچے لگا تو شاستی جی کے منتی مندل میں شامل ہونے اس میں انہیں اروجی دکھائی یہ تھی سوچنا منتری جب شاستی جی کے ملتی ہوئی تو سوال اٹھا پھر سے اب کون پی ایم بنے گا اس سمیں پھر کانگریس کے اجرکش کون تھے کئی کامراج تھے کیونکہ 1964 سے سڑھ 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 تین سال اجرکش رہے اور دیکھی روچک کہ انہیں تین سالوں میں دو دو پردھان منتیوں کے ملتی ہوئی اور ان کو دو ور موقع ملا کینگ میکر بننے کا اس بر مرار جنہیں قسم گھالی تھی کہ پی ایم میں ہی بنوں گا کیونکہ میرا ہی حق بنتا ہے سب سے اونچا کار میرا ہی ہے اندرہ گاندھی اس ڈیڑھ دو سال کے پیریڈ میں لگ بھر ڈیڑھ سال ماننی جی کانفیڈنس ان کو آنے لگا تھا کہ وہ شاسن چلا سکتی ہے انہوں نے اندر ہی اندر اٹھانا ہوا تھا کہ میں پی ایم بنوں گی لیکن ان کو لے کر جو کامراج کے منمید شوی تھی یا جو باقی میج لنگ پا جیسے نہیں تھا ان کے منمید شوی تھی وہ شوی ایک شب چلتا ہے گونگی گڑیا یہ شب اس سمیے کی بھارتی رازگیتی کا بہت پسند شب دھو ہوا تھا کہ یہ کامراج چاہتے تھے کہ اندرہ گاندھی پی ایم بنے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ چھے پی ایم ہوں گی بلکہ اس لیے کہ مورار جی کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی پر یہ تو بچی ہے گونگی گڑیا ہے تو بعد میں گڑیاں نے دکھایا کہ گونگی ہے کہ نہیں لیکن اس سمیے ان کو لگا کہ گونگی گڑیا ہے اس کو پی ایم منا دیتے ہیں شاہ سنام چلائیں گے اس کو جو بولیں گے کر دے گی اسے کنٹرول کرنا آسان کام ہے اس بار مورار جی سہمت ہونے کو تیار تھے ہی نہیں پیشلی بار تو سہمت ہی بن گئی تھی پارٹی میں اس بار مورار جی اڑ گئے کہ نہ ووٹ کروا ہو بھائی تو کانگریس کی جو اخیل بھارتی سمیتی تھی کارے سمیتی تھی اس میں الیکشن ہوا انٹرنل الیکشن ہوا اور بہت روچک بات ہے اس انٹرنل الیکشن میں اندرہ گاندی جیت گئی اور تب یہ ہوا کہ کانگریس کی طرف سے پردھر منتری بنیں گی اندرہ گاندی اب اندرہ گاندی کو لگ رہا تھا کہ کیسے میں دھیرے دھیرے پارٹی کے بھیتر اپنی طاقت بناوں کیسے میں دیش میں کانگریس کی کھوئی ہوئی پرتشتہ کو آگے بڑھوں اور تیسرا سپریم کورٹ جو اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے جو اٹھپٹے آ رہے ہیں ان فیصلوں کو میں کیسے پلٹوں صحیح بھاشا میں کہیں تو اندرہ گاندی کے بھیتر سے ایک مہان نیتا یا اور تھوڑی خراب بھاشا میں کہوں تو ایک مہان تانہ شاہ کے بننے کی پکریہ شروع ہو رہی تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ کانگریس کے سنگٹھن کو مورار جی کو سپریم کورٹ کو ان سب کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کی میری پوپلیلٹی بھائیں پوپلیلٹی کیسے بڑھتی انیس سو سٹھ سٹھ کے چناؤں میں پہلی بار کئی راجوں میں گیر کانگریسی سرکاریں جیتی ہیں جن میں سے ایک سرکار پورے بہومت سے جیتے تھے تمہیں لادونو اس کا نام تھا ڈی ایم کے پارٹی سی ام انہ دورائی مکشہ منطری تھے اور نمبر دو کے نیتا تھے ایم کروڑا نے تھی جو اس سمجھ کے یوہا ویقتی کہلاتے تھے یوہا نیتا تھے اندرہ گاندھی نے ایک پولیسی بنائی ان کو لگ گیا ہے کہ جب تک میں گریبوں کے پکش میں کام نہیں کروں گی تب تک بات بنے گی نہیں اور یہ گولکنات فیسلے کے بعد سے گریب لوگ پریشان تھے امیر بہت خوش تھے راجہ لوگ زمیدار لوگ خوش تھے گریب لوگ پریشان تھے اندرہ گاندھی کو سمجھ میں آگیا کہ اگر لوگ تنتر میں آگے بڑھنا ہے تو گریبوں کو پکش میں لینا پڑے گا اور گریب ہی ہٹاؤ جو نارہ ان کا انہوں نے سا ستریکتر میں آیا اس کی بیگڈاؤن بننے لگی اور دس سوتری کاریکٹرم ٹین پوائنٹ پروگرام انہوں نے اپنا ایناؤنس کرنا شروع کر دیا سیدھے سیدھے وام پنتھ کی اور لیفٹ کی اور لیفٹ کا مطلب ساماجک سامانتہ کے وادے کی اور چلنے لگی اس میں ان کا ایک نارہ تھا بینکوں کا نیشنلائزیشن بینکوں کا راشتری کارن یعنی بینک سرکاری بینک ہو جائیں گے پرائیوٹ بینک نہیں رہیں گے کلاس بینکنگ کے جگہ ماس بینکنگ ہونے چاہیے عام آدمی کو بینک ملے جسے آج کل جندھن کھاتا بولتے ہیں اس طرح کے بات تھی پھر جو انشورنس کمپنیز تھی ان کا بھی نیشنلائزیشن ہونا چاہیے جو گاموں میں لینڈ سیلنگ کے بات تھی لینڈ ریفام سی وہ شہروں میں بھی آنی چاہیے اربن لینڈ سیلنگ یہ بات کرنی شروع کر دی انہوں نے اس سمجھ سارے راجاؤں مہراجاؤں کو ایک بشیش بھتہ ملتا تھا جس کا بولتا ہے پریوی پرس اور اندرہ گاندھے نے کہا کہ بھارت کے گریب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت سارا پیسہ خرج کرنا پڑتا ہے پرانے راجاؤں مہراجاؤں کے سنچالن میں ان کو وجیفہ دینے میں ان کو بہت سارے بھتے دینے پڑتے ہیں جو لاکھوں روپے کے ہوتے تھے اس سمجھ کے لاکھوں روپے 80 کروڑ روپے مان لیجئے تو پریوی پرس پریوی پرس انہیں ختم کریں گے یہ بھی ان کا ناراض تھا اس سے سارے راجہ ناراض ہو گئے اور دھیرے دھیرے اندرہ گاندھے کے خلاف ماحول بننے لگا 1969 آتے آتے ستھیتیاں اتنی بگڑ گئیں کہ کانگریس پارٹی کا یہ دو فار ہو گئے ایک تو وجہ یہی تھی اندرہ گاندھے کے ویت منطر سے مراجی دیسائی اور مراجی دیسائی تھوڑا سا پونجی وادی مان سکتا کہ آدمی تھے مکت بازار کے سمرتھک تھے مکت ادیم کے سمرتھک تھے گجرات گجرات کی مٹی بھی ایسی ہے کہ وہاں سے عام طور پر مکت بازار کا سمرتھن کرنے بھائے لوگ زیادہ آتے ہیں تو اندرہ گاندھے نے بینکوں کے راشتری کے لنگی گھوشنا اپنے ویت منطرے سے بات کیے بنا ہی کر دی اور اس سمجھے تک مراجی دیسائی کے پکش میں آ چکے تھے کانگریس سنگھٹھن کے نیتہ کے کامراج بھی اور اس سمیں ادھیاکش ہو چکے تھے 1969 میں نجلنگپا آپ نے شاید نام سنا ہوگا اس سمیں کانگریس پارٹی کے ادھیاکش تھے وہ تو پارٹی کو یہ بات بہت اخری کی پردھار منطری نے بینا ویت منطری سے بات کی بینکوں کے راشتری کرنے کی گھوشنا کیسے کر دی ان سے سوال پوچھا گیا اندرہ گاندھی سمجھ گئے کہ یہ اب معاملہ چلنے والا ہے نہیں اور اسی سمیں 1969 میں ایک ایسا کامال ہوا راشتر پتی پت کی بات چل رہی تھی اب سوال تھا کہ نیا راشتر پتی کون بنے گا کانگریس پارٹی میں خوب ویچاروی مرش ہوا اور ویچاروی مرش کے بعد تیہ ہوا کہ راشتر پتی پت پر نیلم سنجیوہ ریڈی چناؤ لڑیں گے کانگریس کی طرف سے نیزل انگپا صاحب نے گھوشنا کی